السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ہوں گے بالکل خیریت سے تو دوستو آج ڈسکس کریں گے بے نمازی کے لیے تیار پندرہ سزاؤں کے بارے میں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب میں ہوں آپ کا دوست آمر سوحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی قدرت چینل دوستو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے جس نے نماز کے معاملے میں سوستی برتی اللہ تعالیٰ اسے پندرہ قسم کی سزائیں دیں گے ان میں سے چھین دنیا میں تین موت کے وقت تین قبر میں اور تین قبر سے نکالنے کے بعد دی جائیں گی تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں دنیا کی چھین سزائیں اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت زائل فرما دے گا نیک بندوں کے چیروں کی چمک دھمک اس سے چھین لے گا اللہ تعالیٰ اسے کسی عمل کا عجر و ثواب نہیں دے گا اس کی کوئی بھی دعا آسمان کی بلندیوں تک نہیں پہنچ پائے گی دنیا میں لوگوں کے سامنے زلیل و خوار کر دے گا اس کے لئے نیک لوگوں کی دعاوں میں بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا موت کے وقت کی تین سزائیں زلیل ہو کر مرے گا بھوکا مرے گا اگرچہ ساری دنیا کے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی پیاسہ مرے گا قبر میں ہونے والی تین سزائیں اللہ تعالیٰ اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اس کو اس شدت سے دبوچے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اس کی قبر میں آگ جلائی جائے گی اور دن رات اس میں اُلٹ پُلٹ کیا جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ قبر میں اس پر ایک عزہہ سام مسلط کرے گا جس کا نام الشجا علاقرہ یعنی گنجا سام اس کی آنکھ آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے اور ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت کے برابر ہوگی اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی ماند ہوگی وہ اسے کہے گا میں الشجا علاقرہ ہوں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے صبح کی نماز ترک کرنے کے جرم میں صبح سے زہر ماروں اور زہر کی نماز ترک کرنے کے جرم میں زہر سے اثر تک ماروں اور اثر کی نماز ترک کرنے کے جرم میں اثر سے لے کر مغرب تک ماروں اور مغرب کی نماز ترک کرنے کے جرم میں مغرب سے لے کر عشاء تک اور ترک عشاء پر عشاء سے فجر تک مار لگاؤں وہ جب بھی مارے گا تو مردہ یعنی بے نمازی ستر گز تک زمین میں دھنس جائے گا پھر از دہا اپنے ناخنوں کو زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا بے نمازی کی یہ سزا تا قیامت جاری رہے گی قبر سے نکالنے کے بعد کی سزائیں اللہ تعالی جہنم کی آگ کا بادل اس کے چہرے کے سامنے مسلط فرمائے گا جو اسے جہنم کی طرف ہانگ کر لے جائے گا حساب و کتاب کے وقت اللہ تعالی اس کی طرف چشم غزب فرمائے گا اور اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا اللہ تعالی نہایت شدت کے صاحب حساب لے گا جس سے زیادہ اس پر طویل و شدید اور کوئی شدت نہ ہوگی اور اللہ تعالی جہنم کی طرف لے جانے کا حکم سادر فرمائیں گے وہ کتنا بڑا ٹھکانہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین دوستو یوٹیوب کی نیو پولیسی کے مطابق اگر آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہوا تو آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ نہیں ملیں گی تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد نوٹیفکیشن بیل کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی سب ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں پھر ملاقات کریں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم